نمشہ دوستو میں سبتے شباست ونڈیا میں آپ کا سباغت کرتی ہوں کنگسٹن کے سبینہ پارک میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں پہلا ٹیسٹ ایک وکٹ سے جیتنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس ایک جیرو کی بڑھت ہے ایسے میں دو میچوں کے اس سیریز کا سارا تباؤ اب پاکستان پر ہے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن شکروبار کو ویسٹ انڈیز نے ٹاوس جیت کر پاکستانی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا تھا پاکستان کے لیے دن کا کھیل سماپ دونے تک ان کی پاری اتار چڑھاؤ کے بیج جھولتی رہی اور اس بیج ان کو فواد عالم کے روپ میں ایک قرارہ جھٹکہ بھی لگ گیا اس مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے شروع ہوتے ہی دو رنگے اندر ہی اپنے تین وکٹ گوا دیئے اس کے بعد بابر آزم اور فواد عالم نے اردشت کے یہ پاریاں کھیلتے ہوئے ٹیم کی پاری کو سمحال لیا اور مشکل سے باہر بھی نکال لیا لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی جب پاکستانی فینس دونوں کھیلاریوں سے شتک اور بڑی سانجیداری کے امید کر رہے تھے تب ہی فواد عالم اچانک لڑکھڑا کر پچھ پر گر گئے فواد عالم اسم میں 148 گیندوں پر 76 رن بنا کر پچھ پیٹ ٹکے ہوئے تھے لیکن بار بار وہ اپنا پیر پکڑتے نظر آ رہے تھے وہ کسی کھچاؤ کے کارن درد میں تھے کچھ دیر تک تو دھیان نہیں دیا لیکن جیڈن سیلز کے اوور میں وہ اچانک ایک گیند پر شاٹ کھیلنے کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے پچھ پر ہی گر گئے وہ درد سے کراہ رہے تھے میڈیکل ٹیم میدان میں آئی اور فیصلہ ہوا کہ ان کو باہر لے جانا پڑے گا وہ ریٹائر ہرٹ گھوشت کیے گئے ان کے آؤٹ ہوتے ہی بابر آزم کے ساتھ ان کی 158 ڈنوں کی سانچے داری تھم گئی اور سانچے داری میں بریک آیا تو کچھ دیر بعد بابر آزم کی لے بھی بگڑی اور وہ پچھترن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے سلحال تلے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے پن انڈیا موسیقی